اسلام علیکم گوڈ مارننگ کچھ کچھ صبح رہ گئی ہیں بس جو اس طرح سے دھوپ سے ہوں گی پھر اس کے بعد ہوگی یہاں بارش اور بہت ساری بلف انشاءاللہ اور بس پتے جڑنے والے ہیں ابھی تو گرین ہیں اور یہاں پہ میں جا رہی ہوں اپنی بیٹی کو اس کو چھوٹنے کے بعد سب سے چھوٹی ویڈی کبھی گرین سٹارٹ ہوگیا ہے الحمدللہ تیسرا ہفتہ ہے اور اس طرح ہو رہی ہیں صبح آپ گھر جا کے سانے کام ہوں گے اس کے بعد بچوں کو لینے جاؤں گی اور یہ چاروں طرف جو ہیں گرین آپ کو دیکھنے ہی ہیں کام ہی کام ہو رہا ہے گھر بنی جا رہے ہیں بہت 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 تنسٹرکشن ہو رہا ہے اور سارے کام نمتانے کے بعد میں آئی ہوں بزار میں کیونکہ گھر چلانا ہے میں کھانا پکھانا ہے گھر کی اور بچوں کی اور کھانے کی اور سائی زریاد پوری کرنی ہی تھی تو بزاروں کے چکر لگنے ہی ہوتے ہیں اور گروسری کرنے آئی تھی تھوڑی سی میں نے کلپ بنائی ہے اور باقی گھر جا کے جو بھی میں سمان لیا تو میں آپ کو دکھاؤں گی پہلے میں یہ کرتی تھی میں نہیں شو کرتی تھی آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں کیا خرید رہی ہوں کیسے خرید رہی ہوں مگر کیا خرید رہی ہوں اور یہاں پہ کیا کچھ ملتا ہے اب تو ویسے دنیا اتنی مقتصر سی ہو گئی ہے جتنی بڑی دنیا ہے اتنی مقتصر ہو گئی یہ چیزوں کے معاملے میں اب آپ کو ہر جگہ ہر چیز مل جاتی ہے بس آپ کو تھوڑا سا سرچ کرنا پڑتا ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے یہاں پر بھی پہلے اتنی فیسیلیٹیز نہیں تھی اتنی ساری چیزیں نہیں ملتی تھی لائک آپ دیکھ لیں مینگو نہیں ہوتے تھے یہاں پر اس کے علاوہ دو تین اور فوڈز ہوتے ہیں جو یہاں پر نہیں ملتے تھے وہ بھی مارکٹ میں آگئے ہیں آپ کو پورا انڈیا جو بھی مسالے ہوتے ہیں پاکستان کے مسالے ہوتے ہیں وہ بھی مل جاتے ہیں مگر یہاں پر جو پاکستان کے نام سے کوئی پروڈکٹ نہیں ملتی زیادہ جو بھی پروڈکٹس یہاں پر ملتی ہیں وہ انڈیا میں انڈیا لکھا ہوتا ہے یا انڈیا کوئی برینڈ ہوتا ہے اچھا ہوتے تو ہیں باکستان کی بہت ساری پروڈکٹس مگر مجھے سپائسز میں نہیں دیکھیں اب تک دیکھیں گے تو انشاءاللہ میں آپ سے وہ بھی شیئر کروں گے یہاں پر بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی مگر سب کے اندر کچھ نہ کچھ ایڈ ہوا ہوتا ہے اس وجہ سے میں نے کچھ بھی نہیں لیا دیکھتی رہتی ہوں میں کبھی کچھ ایسا دیکھ جاتا ہے لائک فورم بنانے کا انسٹنٹ بنانے یاری کوئی چیز کوئی پاستہ کچھ ایسا ہو تو میں لے لیتی ہوں مگر یہ ہے کہ زیادہ چیزوں میں کچھ ایڈ اپ ہوا ہوتا ہے لیکن یہ ویجیٹیرین بھی ہوتا ہے دیکھیں یہ کچھ سلائسز بنے ہوئے تھے لائک برگر بنا سکتے تھے اور یہ پیزا ماغریٹا ہے جس میں صرف چیز ہوتی ہے اور کچھ ایڈ نہیں ہوتا سوس کے علاوہ چیز ہوتی ہے تو یہ اکثر میرے بچے لے کے کھا لیتے ہیں گرم بنا ہوتا ہے تو میں دلا بھی دیتی ہوں تھوڑی دل کے لیے وہ پھر خاموش بھی ہو جاتے ہیں دردہ چیزیں نہیں ملیتے بچوں کے ساتھ بزار میں آپ جب جائیں تو کچھ نہ کچھ خرچہ تو کرواتی ہی ہیں یہ کچھ میٹھا تھا پوڈنگ ٹائپ کا یہ لیا میں نے اس کے علاوہ میں نے پھر یہ نرچے نہیں تھی جو ہیلپین ہی ہوتی ہیں وینیگر کے اندر مکس ہوئی بھی اور یہ میں نے لیے گارلک سوس میں ہر بار برینڈ چینج کرتی ہوں سوسز کا تاکہ اگر کوئی پسند آیا تو پھر اس کو کیری آن کر سکیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ہمیشہ میں لیتی ہوں اچھا یہ رائس نوڈلس لیے تھے میں نے اس کے علاوہ یہ گلاس نوڈلس لیے تھے اور دونوں ٹرائے کیے اچھے تھے مگر اتنے زیادہ کوئی خاص پسند نہیں آئے جیسے پاسٹا وغیرہ میرے بچے زیادہ شوق سے کھاتے ہیں میں نے پاسٹا بھی لیا اس کے علاوہ یہ میں نے دوسرا برینڈ لیا تھا اس پر کیچپ کا اور یہ ہے کوکٹیل سوس اور اس کے علاوہ یہ پھر لے لی میں نے فش وغیرہ کے ساتھ جو سوس کھائی جاتی ہے تارٹر جس کو کہتے ہیں وہ اس کے علاوہ میونیز ہے یہ اور پینکیک جب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو میں بچوں کو یہ ہی بنا کر دے دیتی ہوں ابھی میں دکھاتی ہوں پینکیک اور یہ چیری ٹومیٹو سے سالٹ وغیرہ میٹ کرنے کے لیے یا سائٹ میں بھی میں کبھی کبھی سالہ مناتی ہوں تو سائٹ میں یہ ڈال دیتی ہوں پھر اچھے لگتے ہیں بہت سالٹ کے ساتھ اور یہ تھا پینکیک کا پیکٹ کبھی کبھی بنا لیتی ہوں اس میں اچھے خاصے بن جاتے ہیں اور یہ میرے بچوں کے فیورٹ چپس ہیں جو وہ دن میں کبھی کبھی دل جاتا تو کھا لیتے ہیں سپائیسی اسکائی مکس نام ہیں اور پیپریکا کے ہیں اس میں ڈیفرنٹ شیپس کے ہوتے ہیں یہ میں نے چار پانچ پیکٹس لے لیے تھے اچھے یہ تقریباً پندرہ دن تک میرے چل جاتے ہیں اور ساؤس وغیرہ تو مہینے بھری چلتی ہیں جو میں آپ کو دکھائیں اور یہ یہاں کے فیورٹ ان کے چپس ہیں جو یہاں کے ہیں پیپریکا ان کا نام ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ بسکٹس ہیں کچھ اور چھوٹی موٹی ایسی چیزیں جو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ لینے کی بہت کوش کرتی ہوں اس کے علاوہ ایک اور چپس کا پیکٹ اور یہ ایک اور چپس کا پیکٹ جن کا نام جمپوز ہے چھوٹے چھوٹے سے کینگروز بننے ہوتے ہیں اچھی ہوتے ہیں چھوٹی والی بیٹی کی فیورٹ ہوتے ہیں یہ کچھ ایسا سامان ہے جو لاکے لانگ ٹرم کے لیے میں رکھ دیتی ہوں اس کے علاوہ یہ گارلک سوس ہے کوک اور کوک جو میرے ہزمین پیتے ہیں بچوں کو میں نہیں دیتی بچے میرے آئیس ٹی کو پیتے ہیں جس طرح سے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں لپٹن کے آئیس ٹی اگر ان کا دل چاہتا ہے بیٹا جو میرا بڑا اچھا ہے وہ پانی پیتا ہے بیٹیاں مجھے تھوڑا تنگ کرتی ہیں ان کو کوک اگر چاہیے ہوتی ہے تو میں نہیں دیتی کوش کرتی ان کو آئیس ٹی بغیرہ دوں اور یہ چھوٹے یوگرٹ ہیں فلیور جو ہوتے ہیں یہ میں ہزمین صبح کبھی کبھی بھی برکفاسٹ میں کر لیتے ہیں جب ان کو جلدی ہو رہی ہوتی آفیس جانے کی اچھا یہاں بنا لیتی میں پاسٹا جو میں لائی تھی یہ جو ہے میں اکثر بیشتر ایسی چیز میں لاکے رد دیتی ہوں جب کچھ سمجھ نہیں آتا اور بہت بیزی ہوتے ہوں بچوں کو بہت زیادہ لانا لے جانا ہو رہا ہوتا اور بیش میں میں پاس اتنا زیادہ گیپ نہیں ہوتا اور کچھ کام بھی آ جاتے ہیں ساتھ تو پھر میں جد پر ڈشز بنا لیتی ہوں بچے بھی شوق سے کھا لیتے ہیں اور فورم سے بند بھی جاتی ہیں بس یہ کہ دو تین چیزیں پرپ کرنے پڑتی ہیں سب چیزیں گھر میں ہوتی ہیں میں لاکے رکھتی ہوں اس کے علاوہ بھی ڈیٹیل میں جو سمال لے کے آتی ہوں وہ بھی میں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی میں اس طرح کی ویڈیوز بنایا کروں گی اچھا یہ میں نے میاں خریدا تھا پہلے میں جو بناتی تھی وہ میرا گلاس کا تھا ٹرانسپیرنٹ تھا یہ بھی گلاس کا ٹرانسپیرنٹ تھا وہ میں نے ہٹا دیا میاں لیا تھا مجھے پسند آیا تھا تو یہ مجھے اتنی کا ملا تھا اچھا اس کے لئے میں آپ ڈیفرنٹ طریقے سے بنا سکتے ہیں کچھ بھی اس میں اٹ کریں بڑا مزی کا بنتا ہے پاسٹا ڈال دیا میں پاسٹے میں نہیں پاسٹے میں نہیں ڈالوں گی یہاں میں اس کو بوائل کر لیا ہے بوائل کرنے کے بعد تھنڈے پانے سے گزار رہی ہوں یہ ڈرینر میں نے اکیا سے لیا تھا ایکیا جسے آپ کہتے ہیں ہم ڈوئچ میں یا جرمن میں اس کو اکیا کہتے ہیں انگلش میں ایکیا بولا جاتا ہے تو اس کی یہ دیکھیں درینر بڑا اچھا ہے یہ جانا اس کے بعد اندر کی طرف ہو جاتا ہے یہ پتلا ہو جاتا ہے اپنے میں بھی آسانی ہیں آپ کے پاس دوس چھوٹی ہیں اچھا اس کے اندر میں نے کیا کریا وائٹ ساوس بنا کے وائٹ ساوس کی ریسیبی میں آپ کو پہلے بھی دے چکی ہوں وائٹ ساوس کی ریسیبی آپ کو ہر جگہ مل جائے گی آپ سب کو آتی بھی ہوگی وہ بنا کے میں پاسٹے آئیٹ کر دیا پاسٹے آئیٹ کرنے کے بعد اس کے اندر میں نے یہ بیف تھوڑا سا ہلکا سا اوائل کے اندر ہلکا سا پکا پیپر ڈال کے اس کے اندر میں نے یہ بھی جو میں نے آپ کو ساوس دکھائی ہے میں نے ایڈ کر دی یہ مرچیں چونے ہیں جو میں نے اوپر ڈالی ہیں یہ شملہ مرچ نہیں ہوتی اس کے ہی کائن کی کوئی مرچیں ہوتی ہیں اور یہ بلکل بھی تیز نہیں ہوتی ٹیسٹ کیلئے بہت اچھی ہوتی ہے میں یہ ایڈ کر دیتی ہوں اس کے علاوہ میں نے چیز ڈال دی ہیں اوپر پیچز چیز ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہوں یا جو بھی آپ شوق سے کھاتے ہیں وہ ایڈ کرنے کے بعد اوپر سے میں اس کے اوپر ریڈ رنگ کی پیاز ہوتی ہے اچھا میں ایسی چیزوں میں ریڈ رنگ کی پیاز ڈالتی ہوں لال والی جو ہوتی ہے وائٹ والی پیاز مجھے پتہ نہیں آتی لال والی جو ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ ریفرنٹ لگتا ہے میں اسی چیزوں میں جہاں تھوئی سی روہ آئے پکانا میں پڑے اس کو تو میں پھر وہ لال والی ہی پیاز اوپر سے میں نے یہ ڈال دی ہیں اوپر سے میں نے یہ ڈال دی ہیں اور یہ سب چیزیں میں رکھتی ہوں کیونکہ پاسٹا اور پیچزا وغیرہ میں بہت زیادہ بناتی ہوں تو ایسی چیزیں جو میں ایڈ کروں اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ بن جائے تو میں اللہ کر رکھتی ہوں لال والی پیاز ڈال کے اس کو میں نے بیک کر دیا تھا ہنڈر ٹوئنٹی ڈگریز پہ میں نے دس منٹ کے لیے رکھتا تھا دس سے بارہ منٹ کے لیے ویسے یہ سب کچھ کک ہوا تھا اس میں بس اس کو ایک تو مکس اپ ہونا تھا اور اوپر سے چیز ملٹ ہونی تھی تو بس اس کے لیے رکھتا تھا اور تھوڑا سا کرنچی ہو جاتا ہے یہ اور یہ میں سریکی سے ڈش آؤٹ کروں گی اور اچھا میں کرنے لگی ہوں انجوائے اپنا اتنا سا پوشن پاسٹا کا انف ہے میرے لیے اور ڈینر کے وقت جتنا سمار پوشن اتنا بہتر ہوتا ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا میرے بلوگ کو ضرور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ